پانی پیئے بغیر رہ سکتا ہے تو پھر فورا نہیں اٹھاتا کافی دیر کے بعد نکالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس گرم چشمے اس سے پانی پیئیں گے گرم پانی کھولتا ہوا پانی پیئیں گے لیکن کیسے پیاسا اونٹ جیسے پانی تھنڈے پانی کی طرف بڑھتا ہے تھنڈے پانی کو پینے لگتا ہے تو فوراں چھوڑتا نہیں پانی کو اس طرح پیئیں گے فشاریبون شربالہیم حذا نزلہم یوم الدین یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی یوم الدین بدلے کے دن خیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی مہمان نوازی سے نوازے گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون نحن خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا فلولا تصدقون پس کیوں نہیں تم تزدیق کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرابہ ایمان ہیں ان کو دیکھنے سے خدا نظر آجاتا ہے ان کی تزدیق کیوں نہیں کرتے نہیں کروگے تو تمہیں جہنم کو دیکھ کر اس کی تزدیق کرنا پڑے گا ہادا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افر آئیتم ما تمنون شاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم ہادا نزلہم یوم الدین اللہ تبارک و تعالی کیا دے گا ان کو کھانے کو جبار بھائی اور پھر گرم پانی نہیں کھولتا ہوا پانی گرم پانی پانی گرم کروگا پیو بلتے نا ویسا پانی ہے کھولتا ہوا پانی فشاربون شرب الحیم ہادا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افر آئیتم ما تمنون افر آئیتم ما تمنون کیا تم نے دیکھا ہے تم جو امنا کرتے ہو جو منی اڑاتے ہو آنتم تخلقونہو ام نحن الخالقو اس منی سے اس ناپاک خطرے سے ایک انسان تو بنا دینا یہ تمہاری خدرت ہے یہ تمہارا کمال ہے افر آئیتم ما تمنون تم خود دیکھو ایک منی کا ناپاک خطرہ ناچیز اور حقیر خطرہ اسے ایک انسان بنا دینا ایک حسین و جمیل انسان بنا دینا حسن و جمال کا پیکر بنا دینا اللہ کی خدرت کی بولتی تصویر بنا دینا مو بولتی تصویر بنا دینا حسن کا شہکار بنا دینا یہ تمہارا کام ہے افر آئیتم ما تمنون تم تو دیکھتے ہو منی کو دیکھتے ہو آنتم تخلقونہو اسے انسان بنا دینا کیا تمہارا کام ہے امنہن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے امنہ فقط تمہارا کام ہے منی نکل جاتی ہے تم سے بس اتنا ہی ہے لیکن اسے انسان بنا کے پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کا کام ہے خطرہِ آبِ منی در صدفِ ہر نگار در سخن گوش عبد خدرتِ پروردگار برگِ درختانِ سبز برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترِ استعمارِ پتے کردگار یہ سبز درختوں ہرے درختوں کے ہر پتے میں یہ ہرے درختوں کے پتے جو ہیں درختانِ سبز کے پتے ہرے بھرے درختوں کے پتے در نظرِ ہوشیار جسے اللہ تعالیٰ نے ہوش دیا ہے سمجھ دی ہے علم دیا ہے عقل دیا ہے اس کی نظر میں ہر ورقِ دفترِ استعمارِ ہر پتہ ایک لیجر ہے ایک دفتر ہے معرفتِ کردگار جس میں کردگار کی معرفت کا بیان لکھا ہوا ہے ہر پتہ کہہ رہا ہے کہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے اس نے مجھے بنایا ہے وہ میرا خالق ہے مجھے دیکھنے والا میرے خالق کو خالق کی طرف متوجہ ہو جائے اسے یاد کرو اور اس کے کمالِ خدرت کو دیکھو مجھ میں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترِ استعمارِ فتہ کردگار خطرہِ آبِ منی در صدفِ ہر نگار خوبصورت دو شیزاؤں کے رحم میں جس طرح صدف میں سیفی میں بارش کا پانی حبرِ نیسان کا پانی خطرہ حبرِ نیسان کا سیف میں جاتا ہے تو موٹی بن جاتا ہے اسی طرح ایک ناپاک خطرہ منی کا وہ ایک عورت کے رحم میں پہنچتا ہے اور اللہ کی خدرت سے وہ جیتا جاتا ہے انسان بن کے نکلتا ہے خطرہِ آبِ منی در صدفِ ہر نگار درِ سخن گوشہ ور ایسا موٹی بن کے نکلتا ہے جو باتیں کرتا ہے وہ موٹی جو سیف میں رہتا ہے باتیں کہاں کرتا ہے یہ موٹی باتیں کرتا ہے ابا امی کیسے ہیں آؤ جاؤ کیا بات ہے درِ سخن درِ سخن گوشہ ور خدرتِ پروردگار بات کرنے والا موٹی بن کے نکلتا ہے یہ اللہ کی خدرت ہے بات سمجھنا ہے والذی یسوبروکم فی الارحامی کئی فیشا وہی ہے خدا جو تمہیں صورت دیتا ہے جو تمہیں شکل دیتا ہے جسم دیتا ہے آزا سے نوازتا ہے فی الارحام خوبصورت خد و خال عطا فرماتا ہے خوبصورت چہرہ عطا فرماتا ہے حسن و جمال کی دولت عطا فرماتا ہے خوبصورت آزا عطا فرماتا ہے بہترین جسم عطا فرماتا ہے انسانی پیکر سے تمہیں نوازتا ہے فی الارحامی کئی فیشا وہی ہے جو تمہیں صورت و شکل دیتا ہے کہاں ماں کے پیٹوں میں عورتوں کے رحموں میں بچے دانیوں میں کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم منی اڑاتے ہو آنتم تخلقونہو ام نحن القالقون نحن خدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوخین نحن خدرنا بینکم الموت ہم نے ہی تمہارے لئے موت کو مقرر کیا ہے وما نحن بمسبوخین اور ہمیں تم پیشے نہیں چھوڑ سکتے ہم سے تم آگے نہیں بڑ سکتے کون بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب موت تم پر تاری کرنا چاہیں گے اس وقت تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے جیسے باپ مارنے کے لئے نکلتا ہے تو بیٹا باپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے بڑا یہ سامنے سامنے بھاگ جاتا ہے یہ سابق ہو گیا باپ مسبوخ ہو گیا مولا فرماتا ہے تم ہم کو پیچھے چھوڑ کے جا نہیں سکتے وما نحن بمسبوخین ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہم اس بات پر خادر ہیں کہ ہم تمہارے امثال کو بدل دیں یعنی تم کو تم کو ہم نے پیدا کیا اس کے بعد موت پاری کریں گے مرنے کے بعد تمہیں خبر میں دفنہ دیا جائے گا دفن ہونے کے بعد پھر جب تم کو ہم چاہیں گے تم کو زندہ کر کے خبروں سے باہر نکالیں گے اگرچہ کہ تمہارے جسم گل گئے ہوں گے سڑ گئے ہوں گے خاک میں مل گئے ہوں گے اس کے باوجود ہماری خدرت سے پھر تمہیں نیاج جسم ملے گا اور تم خبروں سے نکل 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 جاؤ گے یہ ہماری خدرت ہے اور ہم تم کو نئی زندگی اطاف فرمائیں گے تم نے جان لیا پہلی نشات کو یہ دنیا میں ہم آئے اس دنیا میں ہم آئے یہ ہماری پہلی نشات ہے نشات اولہ ہے یعنی پہلی زندگی ہے بات سمجھے ہیں پہلے ہم تھے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تھے ہی نہیں پیدا فرمایا اب جب کہ ہم اس دنیا میں آئے بھی موجود رہے بھی ساٹھ ستر اسی سال کی عمر گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا نہیں کرے گا عالم آخرت میں ہمیں کیوں پیدا نہیں فرمایا خبروں سے ہمیں کیوں نہیں نکالے گا اللہ تبارک و تعالی تو اللہ فرماتا پہلی زندگی تو تم نے جان لی کہ ہماری خدرت سے تم پیدا ہوئے ہماری خدرت سے تم پیدا ہوئے ہم نے تمہیں پیدا کیا کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ پہلے زندگی جیسے ہم نے دی تمہیں تم موجود نہیں تھے تمہیں ہم نے زندگی عطا فرمائی اسی طرح تم کو خبر میں تمہارے جو اجزاء رہ جائیں گے باقی ان اجزاء کو پھر سے ہم نئی زندگی دے کر نیا پیکر دے کر نیا جسم دے کر تم کو پیدا کر دیں گے افر آئی تم ما تحرسون کیا تم نے نہیں دیکھا ما تحرسون تم جو زراد کرتے ہو کھیٹی باڑی کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں دیکھئے زراد کہتے ہیں زراد کہتے ہیں زارے کہتے ہیں زراد کہتے ہیں کسان کا کام کرنے والے اب کسان کا کام تو زراد ہے یعنی زمین کو